اسلامی ویڈیو ویڈیو میں ہم نے ان ایپس کے بارے میں بات کی تھی اور اس کا بیسک انٹرودکشن ہے وہ ہم نے دیا تھا اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ایپ پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم پلے سٹور پر کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں کیونکہ جو ان ایپس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ فرسٹ آپ کو جو آپ کا پلے سٹور اکاؤنٹ ہے اس پہ اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں اور پھر ان کی آئی ڈی جو ہے وہ ایزا ریفرنس لے کے آپ اپنی اپلیکیشن کے اندر انہیں سیل آؤٹ کرسکتے ہیں تو پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ان ایپ پروڈکٹس میں جب میں گیا تھا تو یہاں پہ میرے پاس ایک میسج آیا تھا کہ جو ایپی کے ہے وہ ان ایپس ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ایپی کے لازمی اپلوڈ کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے جو اس کی شاپنگ کی جو ایک پرمیشن ہوتی ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے تو پلگ ان ہم نے آلریڈی امپورٹ کر لیا تھا ان ایپ کا تو اور جو ایپی کے ہے وہ میں نے اس کے بیٹا میں اپلوڈ کر دی ہے بیٹا ریلیز میں تو آپ یہاں پہ سمپلی کلک کریں گے اور بیٹا میں جا کے آپ نے اپنی ریلیز جو ہے وہ فائنل کر دینی ہے آپ بیٹا میں کریں یا الفا میں کریں تو میں نے یہاں پہ بیٹا جو ہے اس میں اپنا اپلوڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ جس طرح اوپر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کی پینڈنگ پبلیکیشن تو بیٹا میں بسکلی جب آپ کوئی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اس کو بیٹا کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ اب میرے پاس آپشن ہے کریئیٹ مینج پروڈکٹ تو اس پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ اب ہم نے جو پروڈکٹ ہے اس کی آئی ڈی دینی ہے تو یہاں میں سمپلی پروڈکٹ ون لکھتے تھا ہوں یہاں پہ ٹائٹل ہے اس میں بھی میں پروڈکٹ ون لکھتے تھا ہوں اور ڈسکرپشن کے اندر اس پروڈکٹ ون سٹیٹس ایکٹیف اور یہاں پہ اب ہم آکے جو اس کی پرائسنگ ہے وہ یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس آپشن ہے ایڈ اپ پرائس تو میں ایڈ اپ پرائس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ جو ڈیفالٹ پرائس ہے میری وہ پی کے آر ہے آپ سے آپ پہ جو کنٹری ہوگا وہ آپ کی جو کرنسی ہوگی وہ یہاں پہ سیٹ ہوگی تو اس میں میں جو فرسٹ پروڈکٹ ہے اس کو میں ون ٹین ایڈ کر دیتا ہوں تو اس کی کچھ منیمم لیمٹ بھی ہوتی ہے ون ٹین کر کے یہاں پہ میں اس کو اپلائے کر دیتا ہوں تو اب اگر ہم واپس آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی کے آر ون ٹین ہمارا یہ جو پروڈکٹ ہے پروڈکٹ ون وہ ایڈ ہو چکا ہے اس کو میں یہاں سے سیو کر دیتا ہوں واپس اگر ہم ان ایپ پروڈکٹ میں ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ایک پروڈکٹ ہے پروڈکٹ ون جس کی پرائس ون ٹین ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم جا کے ایک اور پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اس میں اس کو ہم آئی ڈی دیتے ہیں یہ سمال لیٹر میں پروڈکٹ ٹو ٹائٹل میں ہم پروڈکٹ ٹو ڈال دیتے ہیں اور ڈسکرپشن جو ہے اس کو ہم ایکٹیو کر دیتے ہیں اور جہاں پہ اس کی پرائسنگ جو ہے وہ ہم سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو میں ٹو فوٹی کر دیتا ہوں اپلائے اپلائے کرنے کے بعد ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پروڈکٹ ایڈ ہو چکے ہیں تو ہم جو یاد رکھنا ہے وہ ان کی آئی ڈی ہے تو یہ پیچھے جو پروڈکٹ ہے یہ اس کا نیم ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ آئی ڈیز ہیں تو ان دو آئی ڈیز کو ہی ہم اپنے سکرپٹ کے اندر یوز کریں گے واپس چلتے ہیں اور اپنا جو سکرپٹ ہے ہمارا پرچیزر کا جو سکرپٹ ہے ہم اس کو اپنے پاس موسیقی 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 تو یہاں پہ ہم جا کے اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم سمپلی اسی کو کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو نام دے دیتے ہیں موسیقی پروڈکٹ موسیقی تو یہاں پہ پھر ہم نیچے آتے ہیں اور یہاں یہ جو بیلڈر ہے اس کے اندر ہم نے اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ ایڈ کر لے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی ڈی فائل جو کہ پروڈکٹ آئی ڈی جو کہ پریویس لی ڈی فائنڈ تھی بائی ڈی فائل جو سکرپٹ کے ساتھ آئی تھی وہ یہاں پہ ایڈ ہے تو ہمارے پاس سارے کنزیومیبل پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتات چکا ہوں تو یہ جو نیچے بیلڈر ہے اس میں جو نان کنزیومیبل ہے اس کو ہم ڈیسیبل کر دیتے ہیں کومنٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح کچھ سبسکرپشن پروڈکٹ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو بھی کومنٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو اپنا جو ہم نے دو پروڈکٹس ڈی فائنڈ کی ہیں وہ ہم یہاں پہ اپنے بیلڈر کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اسی کو دوبارہ ہم پاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور جتنے بھی پروڈکٹس ہوں گے وہ آپ نے یہاں پہ بیلڈر کے اندر نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس فنکشن ہے بائے کنزیومیبل تو یہاں پہ ہم اپنے فنکشنز دو کریئیٹ کرتے ہیں اسی کو ہم کوپی کریں گے یہاں پہ پیسٹ اور اس کو ہم نام دے دیں گے بائے پروڈکٹ وان تو اس فنکشن کو ہم بٹن کلک کے اوپر جو ہے وہ کال کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنا جو پروڈکٹ وان ہے اس کو پاس کر دیں گے اسی طرح دوبارہ سے اس کو کوپی کریں گے اور یہاں پہ ایزا پروڈکٹ ہم اس کو ایڈ کر دیں گے